محوبہ زلے کی سامودائک سواس کند کبرائی کے سرکاری اسپتال میں مہنگا علاج ہونے پر وکلانگ دمپتی نے تھانے میں تحریر دینے پر کوئی کارروائی نہ ہونے سے آہا تحصیل دیوست میں ڈی ایم سے شکایت کی ہے محوبہ جنپت کی سواس پرانالی میں کمیشن کھوری اس قدر حاوی دکھائی دے رہی ہے کہ علاج کے نام پر سرکاری اسپتال میں کھلے عام باہر کی دوا لکھنے کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے شاریدی گروپ سے وکلانگ گریب دمپتی نے جبرن باہر کی دوا لکھ کر مانسک اور آرثک پریشان کیے جانے کی شکایت تھانے میں کرنے کے بعد آج ڈی ایم سے شکایت کی جس پر ڈی ایم نے سی ایموں کو پورے معاملے میں جانچ اور کارروائی کرنے کے لیے نردیشت کیا ہے سوبے کی سی ایم سرکاری اسپتالوں میں نشل کی علاج مہیہ کرانے کے لیے کوئی قصہ نہیں چھوڑ رہے ہیں اور سواس محکمے کو اس کے لیے سکت نردیش بھی دیئے ہیں خود ڈیپٹی سی ایم رجیش پاٹک اس کو لے کر گمبیرتہ برت رہے ہیں لیکن محوبہ میں سرکاری اسپتالوں میں آئے دین نردیشوں کی نہ کیول اوہیل نہ ہو رہی ہے بلکہ نیوموں کی وپریت کمیشن کھوری کے لیے باہر کی دوائی لکھنے کے سلسلات بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے معاملہ سامودائک سواسکین کبرائی کا ہے جہاں پر شاردیک روپ سے وکلانگ دمپتی کا آرثک اور مانسک شوشڑ کیا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ کبرائی قصبے کے وشال لگر علاقے میں رہنے والا دیویانگ بھرت ساہو بیتے روز اپنی وکلانگ گروتی پتنی ڈولی کی پیٹ درد ہونے پر علاج کے لیے سامودائک سواسکین کبرائی لے کر پہنچا تھا بھرت ساہو بتاتا ہے کہ اس کی پتنی ڈولی لگ بگ آٹھ ماں کی گروتی ہے جسے سادھارت پیٹ درد ہونے پر علاج کے لیے اسپتال لے کر پہنچا آروپی کی جہاں موجود مہیلہ ڈاکٹر نے پتنی کا چیک اپ کرنے کے بعد باہر کی میڈیکل سٹور سے دوائی کلیے پرچہ بنا دیا پندرہ سو روپے قیمت کی دوائی کا پرچہ بنایا جانے پر گریب کے ہوش اڑ گئے آرثک تنگی کے کارڑ اکت دوائیے کھریدنے میں اصمرت ہو کر اس نے ڈاکٹر سے اپنی مجبوری بتائی تو مہیلہ ڈاکٹر نے اسپتال میں دوائی نہ ہونے کی بات کہہ کر پلہ جھاڑ لیا پیڑی گریبی کی چلتے پندرہ سو روپے کی دوائیہ نہیں لے سکا اور وہاں مانسک اور آرثک پریشانے جھلنے کے لیے مجبور ہو گیا پیڑی بتاتا ہے کہ اس نے سرکاری اسپتال میں اس کمیشن کھوری کو لے کر تھانے کا دروازت کھٹکٹایا ہے سرکاری اسپتال میں مہنگا علاج ہونے پر اس نے تھانے میں تحریح دے دی اور پورے معاملے میں کانونی کاروائی کی مانگ کی ہے مگر تھانے میں دی گئی شکایت پر کوئی کاروائی نہ ہونے پر پیڑی دیویانگ اپنی گھر وطی پتنی کو لے کر تحصیل دیوست میں ڈی ایم سے شکایت کرنے پہنچ گیا اور اس نے ڈی ایم سے پورے معاملے میں نیاکی گھوہار لگائی ہے ہاتھ ہیں تو انہیں جو تو پندر سروپے کی دوہ لگتی باہر کی بلکہ سرکار ساری دوائیں جو ہے تو اسپتال میں آتی ہیں میں نے کہا میڈم سے کی میڈم دوہ اسپتال میں نہیں ہے کہ نہیں نہیں یہاں نہیں تو پھر اس کے بعد کیا آپ بس ہم چلے آئے پھر یہاں سے قید کی نہیں اس سے پہلے بھی آپ نے کہیں شکایت کی ہانے میں تھانے میں ہاں دیتی تو تھانے وال میں نے کہا دا کہ آج جاؤ سیام صاحب کی آج کہاں آج یہاں تحصیل دیورس میں آئیتے ہیں آپ کی طور پر ایف آئی آر میں جو ہو تو ایسا ہے جو صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے یہاں کا معاملہ نہیں ہے آپ جو ہو تو سمجھے دتکاریوں کے پاس جاؤ سیام صاحب کیاں ابھی ڈی ایم صاحب نے کہا کہ ڈی ایم صاحب نے کہا کہ جو ہوگا کار روائی کی جائے گا میری جانکاری میں ہے کہ کوری سی ایسی میں وہاں جو لیڈی ڈاکٹر ہے انہوں نے ایک پیزنٹ لیڈی کو باجائی سے دبائی دکھی ہے اور میں جاتے چیک کر رہا ہوں کہ اس میں کیا سکتے کا ہے اور کن پریشتی تھی انہوں نے ایسا کیا جائے یہ یسے کی ایسے یہ ایسا نہیں کیا جانا چاہیے میں اس کی جاتے جانچ کرتا ہوں جس سے ڈمپکی نہ بتا ہے کہ کورٹوالی میں بھی توجہ دیتے مکرنہ برج کرانے کی اس پر کھاکا ہو جائے اس کی مجھے کوئی جانتا رہی نہیں ہے